السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معاذ السمین کرام آج جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس سے انسان کی ساری پرشانیاں دور ہو جائیں گی آپ پرشان ہیں مال کی وجہ سے آپ پرشان ہیں دولت کی وجہ سے یا آپ پرشان ہیں کسی ایسی پرشانی کی وجہ سے کہ جو حل نہیں ہو پا رہی میرے پیارے پیغمبر آمنہ کلال عبداللہ کے در یتین نے فرمایا کہ جو انسان اس عمل کو کرے گا کن فیقون والے عمل کو اور کن فیقون والا عمل اس کے پاس ہو اور وہ پرشان ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ پرشان ہیں نا اور یہ پرشانی اتنی زیادہ ہو گئی آپ کے سر میں درد ہے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں آپ کا میدہ خراب ہے آپ کی پنڈیوں میں درد رہتا ہے یا آپ کے کنوں میں بوجھ رہتا ہے یا آپ کی کمر میں درد رہتا ہے یا آپ بے سکونی کا شکار ہیں یا آپ اتنی بے سکونی کہ گھر میں جی نہیں لگتا آفس میں جی نہیں لگتا دل میں گبراہت سی ہوتی ہے یا آپ ایسی پرشان ہیں کہ معزز سامین اکرام کسی کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا کسی کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تنہائی پسند ہو کر رہے گئے ہیں کیوں نہ ہوں پرشانیاں انسان کو ایسا بنا دیتی ہیں مال کی پرشانی دولت کی پرشانی اولاد کی پرشانی رشتہ داروں کی پرشانی رشتے کی پرشانی یا پھر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا پھر دشمن سے آپ تنگ آ چکے ہیں دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ساری چیزوں سے نجات اس ایک عمل کی اندر ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں آکے اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے اپنا دکھڑا سناتے ہیں درد دل سناتے ہیں اور جب وہ ان کی آبیتیاں سنتا ہوں جب ان کے دل کا درد سنتا ہوں یقین جانئے کہ آنکھیں بے سخت آنسو بہانے پہ آ جاتی ہیں اور بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں اور ایسے کہ بعض اوقات تو میں انہیں خاموش کروا دیتا ہوں کہ اور میرے اندر برداشت کی سکت نہیں رہی بس کیجئے بس کیجئے کہیں میرے اللہ کا عذاب ابھی نہ آ جائے اس لیے میرے بہائیو کسی کے درد دل سن کر اور اس کے لیے کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے اور میری یہ عادت نہیں کہ کسی کا درد دل آپ کے ساتھ شیئر کروں ناظر سمینے کرام دکھڑا سنا نہیں سکتا صرف اب ان کے ان دکھی چہروں پر ان کے ان آنسو والی آنکھوں پر اور ان کے ان آنسو والی چہروں پر مسکراہت دیکھنا میرا یہی بس ایک تمنا ہے یہی ایک عرضو ہے آئیے نہ اس عرضو میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ دشمنوں کی سے نجات مل جائے اور دنیاوی ان مشکلات سے مسائب سے تکالیف سے چھٹکارہ مل جائے دو بڑی وجہ ہیں اب یہ چھٹکارہ کیوں نہیں ہوتا ایک تو یہ جب انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں موتی صاحب یہ وظائف اثر نہیں کرتے معجز سمین اکرام آپ کے کھانے کو تلاش کیجئے کہیں کھانے میں حرام تو نہیں آ گیا اپنے پہننے کو تلاش کیجئے اپنی باتوں کو تلاش کیجئے اپنے لکموں کو تلاش کیجئے کہیں کسی جگہ پہ کوئی کسر تو نہیں لے گئی اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ وظیفے کی شرائط پر عمل نہیں کر دیں وہ شرائط کیا ہے تو وہ شرائط بتاتا ہوں تو وظیفہ بھی بتاتا ہوں آخر کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ کتنے دن کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے معجز سمین اکرام اگر آپ ہمارے چاہنے پہ پہلی ماتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اجازت کے لیے یہ لکھئے گا یا اللہ دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور فرما دیں یا اللہ دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور فرما دیں معجز سمین اکرام چلتے ہیں شرائط کی طرف تو شرائط کو چیوں ہے پہلی شرط اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا ہے جو وقت کی نماز ہوگی وہ ادا کرنی ہے اب دو باتیں ہوگئی تیسری بات جب آپ عمل شروع کریں گے تو اس وقت آپ نے کچھ نہ کچھ چھت کے اوپر چڑیوں کے آگے ڈال دینا ہے چوتھی شرط آپ نے تنہائی میں کرنا ہے اور پانچویں شرط آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر کرنا ہے پانچویں شرطیں ہوگئی اب آپ نے عمل سننا ہے معاذ سمین اکرام چھوٹا سا عمل ہے تین بار تعوض پڑھئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تینی بار بسم اللہ پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینی بار درود پاک پڑھئیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں جو بھی پرشانی ہے جو بھی تکلیف ہے جو بھی مصیبت ہے جس حال کے اندر ہو اپنے رب اس کے سامنے اس کو بیان کر دو ایک مرتبہ پھر آپ نے سورہ یسین کا کن فیقون والا عمل کرنا ہے آپ نے یہ لفظ کن فیقون ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھئیے نہ تیچیس مرتبہ استغفار کریے نہ استغفار اس لئے کرنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی استغفار کرتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت اللہ کرتے ہیں اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اس کی پرشانیوں کو میرا رب دور فرماتا ہے اس لئے میرے بھائی تیتیس مرتبہ استغفار کرنا نہ بھولئے گا یہ جو عمل ہے یہ لگت آر پانچ دن کرنا ہے یاد رکے اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہئے اگر ناغہ ہو گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہے اگر ناغہ ہو گیا عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی اگر ناغہ ہو گیا عمل کی برکت ختم ہو جائے گی ناغہ نہیں کرنا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ہر کسی کے لئے کر سکتے ہیں ہر وقت کر سکتے ہیں اور سواب کیلئے سے حیثت کے جاریہ سمجھ کا شیئر کرنا نہ بھولئے گا موسیقی